بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے آلو کے پراتھے کی بلکل سیمپل اور کوئی ریسپی شیئر کروں گی تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ آدھا کلو آلو تھے جن کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے اور اب اس میں آپ نے ڈالنے ہیں مسالے میں بلکل سیمپل میں بنا رہی ہوں بہت ایزی اور بہت ہی مزیدار تو یہاں پہ ون ٹی سپون میں اس میں چیلی فلیکس کے اٹ کر دوں گی یعنی کٹی وی مرچے ساتھی میں اس میں ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر کا اٹ کروں گی اگر آپ کے پاس ریڈ چیلی پاوڈر نہ ہو تو آپ دو چمچ چیلی فلیکس ہی اٹ کر دیں ون پینچ کے قریب اس میں حلدی ڈالنی ہے اور ساتھی میں اس میں بس نمک ڈال کے اس کو جو ہے اچھے سے مکس کروں گی اور نمک میں اس میں ڈالوں گی ایک چائے کے چمچ کے برابر نمک آپ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ہی شامل کیا کریں میں اس میں کوئی ہری مرچ کوئی پیاس کوئی ہرہ دھنیا پدینہ وغیرہ نہیں اٹ کر رہی بلکل سمپل فلنگ کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے اور بچوں کے تو یہ انتہائی فیوریٹ ہوتے ہیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے کیونکہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ ہری مرچے اور ہرہ دھنیا وغیرہ اس میں سے نکال نکال کے چن چن کے نکال لیتے ہیں وہ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو اسی لئے میں نے ڈالا ہی نہیں ہے کیونکہ میں بچوں کے لئے ہی سپیشلی بنا رہی تھی تو میں نے اس کو ڈالا ہی نہیں ہے اگر آپ بڑے لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو یہاں میں آپ کو آٹا دکھا رہی ہوں یہ فائن آٹا ہے جس کے ہم روٹیاں بھی بناتے ہیں تو اسی کے ہی ہم پر آٹھے بنا لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح ہم روٹی بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے اس کو بیل لینا ہے کیونکہ آلو کے پر آٹھی یہ میرے چینل پر فرسٹ ویڈیو ہے تو میں کوئی بھی ٹرکی قسم کا پر آٹھا آپ کو نہیں سکھانا چاہتی میں سب سے سیمپل میتھرڈ جو ہے وہ پہلا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں then میں آپ کو different different ways میں سکھاتی رہوں گی پھر آپ کو جو convenient ہو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس ٹرک کو تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے جس طرح آپ نارمل روٹی کے لئے پیڑا بناتے ہیں آپ نے ویسی پیڑا بنا لینا ہے اور ہم نے دو روٹیاں بنانی ہیں بلکل باریک باریک سی اور یاد رکھئے کہ اتنی بھی باریک نہ ہو کہ فیلنگ ڈالتے ہی وہ روٹی جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جائے نارمل جس طرح آپ گھر میں روٹی بناتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے روٹی بنانی ہے اسی طریقے کا میں نے پیڑا لیا ہے اور میں دو روٹیاں بناوں گی اور اس کے بیچ میں فیلنگ رکھ کے ایک سے دوسرے پہ کور کر دوں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ چکی کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں سیم اسی میتھرڈ میں یا میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں جو شوق سے کھایا جائے آپ اس سے یوز کر کے اس کو بنا سکتے ہیں بارشوں کے موسم میں ٹھنڈ کے موسم میں اس کو املی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں ٹیمارٹر کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ گرما گرم یہ پراتھے بنتے ہیں اور بلکل بجٹ فرینڈلی ہیں اور بچوں کے تو یہ انتہائی فیورٹ بھی ہیں اور بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں نے دو پیڑے بنائے ہوئے تھے ایک پیڑا آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہا ہے اور ایک میں اس طریقے سے بیل لوں گی روٹی آپ نے دونوں برابر بنانی ہے تاکہ ایک پہ دوسرے کی اوور لیپنگ ہو تو وہ اچھے سے ایک ہی سائز میں ہوگی تو اچھے سے ہو جائے گی تو یہاں پہ میری روٹی بن کے تیار ہو گئی تھی تو میں نے یہاں پہ ڈرائی آٹا جو ہے وہ ڈسٹ کیا ہے اور یہاں پہ ہم روٹی کو رکھیں گے یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی روٹی بیلی ہے پہلے والی تو اس کو آپ نے ایسی ہی نہیں رکھنا کیونکہ جب تک آپ دوسری روٹی بنائیں گے تو وہ جو ہے نیچے کوئی بھی آپ کے کاؤنٹر ٹاپ پہ یا آپ کہیں بھی کسی بھی تھال کے اندر وغیرہ رکھیں گے تو وہ چپک جائے گی اسی لئے آپ نے روٹی کو جہاں بھی رکھنا ہے اس سے پہلے آپ نے میدہ ضرور ڈسٹ کرنا ہے یا آٹا وغیرہ ضرور ڈسٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کی روٹی آپ کے ہاتھ میں ایزی لی آ جائے اچھا یہاں پہ میں دوبارہ سوڑا سا آٹا ڈال کے اس کو اچھے سے بیل لوں گی پراپر شیپ میں ہم اس کو بیل لیں گے بلکل سیمپل ہے یہ پراٹھا میں تو کہتی ہوں کوئی بچہ بھی بنا لے گا بلکل ایزی ہے جس کو روٹی بنانا آ جائے گی اس کو یہ بہت زیادہ ایزی لگے گا کوئی ٹریکی نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہاں پہ میں سپون سے اس لئے نہیں لگا رہی ہوں فیلنگ کیونکہ ہمارے جو روٹی ہے وہ پھٹ جائے گی اگر ہم زیادہ سپون زور سے لگائیں گے تو یہاں پہ ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اچھے سے بیچ میں فیلنگ دے دینی ہے جتنی آپ کو پسند ہو پھر دوسری روٹی جو ہم نے بیل کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر آپ نے اس طرح ڈال دینی ہے اور اس کی سائیڈوں سے اس کو پریس کرتے ہوئے اس کو کلوز کر دینا ہے کوئی پانی نہیں لگانا کوئی کچھ بھی نہیں لگانا بس یہ آٹا ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود ہی سٹیک ہو جائے گا اور اب یہ ایزی لی اٹھ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل اچھے سے اور اب اس کو ہم طوے کے اوپر ڈال کے اس کو جو ہے ہلکا سا گھی ڈال کے ایک کھانے کا چمچ گھی اس کے لیے انف ہوگا اور یہ بن جائے گا پورا اچھا پراتے میں نا جیسی ہم طوے پر ڈالتے ہیں تو اس میں فوراں آپ نے گھی نہیں ڈالنا اس کو اسی طریقے سے ایک سائٹ سے ڈال کے پکا کے ہلکے اچھا اس سٹیج پہ آپ کے جو فلیم ہے وہ میڈیم ٹو لو ہوگی بہت زیادہ لو نہیں ہوگی بہت زیادہ ہائی نہیں ہوگی بلکل میڈیم فلیم پہ ہم نے یہ پورا پکائی کا پروسیس کرنا ہے اچھا یہاں پہ کوئی بھی آپ چمٹا لے لیں کوئی بھی فلیٹن سپون لے لیں بڑا جس سے آپ کو لگے کہ آپ ایزی لی جو ہے اس کو ٹرن اوور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے ایک سائٹ سے بس اتنا سا کلر آیا ہے ہمارا اور دوسرے سائٹ سے ہم اس کو اچھے سے اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے ہوتا یہ ہے پراتھے میں کیونکہ ہماری فلیم پہ سینٹر میں سے پراتھا پک جاتا ہے اور اکثر پراتھے میں نے دیکھے ہیں کارنر سے کچھے کچھے سے نظر آتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے اور کھانے میں تو بالکل ہی نہیں کھائے جاتے اکثر بڑے اور بچے وہ کارنرز چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کارنرز سے پریس کرتے ہوئے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پکانا ہے یاد رہے کہ اس کے بیچ میں آلو کی فلنگ ہے تو یہ بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں پراتھے اگر آپ بہت زیادہ ہارڈلی اس کو پکائیں گے تیز ہاتھوں کی مدد سے تو یہ پھڑ جائے گی روٹی اور ساری جو فلنگ ہے وہ بہار آ جائے گی یہ جو کام ہے آپ نے بالکل لائٹن ہاتھوں سے کرنا ہے اور کوشش کریں کہ اگر سلیکون کا آپ کے پاس کوئی چمچ ہو جس طرح آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اسی کو یوز کریں تو یہ اچھے سے پک جاتے ہیں سلیکون جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہی کام کرتا ہے اور سٹیل وغیرہ کے جو چمچ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈلی اس کو بہت زیادہ پریس کر لیتے ہیں جس سے یہ ٹوٹ سکتا ہے ایک سائٹ سے اتنا پیارا ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلر گولڈن براؤن کلر آیا تھا یہ اور ایک سائٹ ہماری بلکل کوکٹ ہو گئی ہے اور ایک سائٹ جو ہے ہماری ٹوئنٹی پرسنڈ دن تھی تو ہم اس کو آلموسٹ فل پکا کے اس کو سرف کر لیں گے بہت کوئی ایک بہت ایزی بہت ہی سمپل وے میں یہ پراتھا ہم بنائیں گے اور سرف کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ